پریوار والے ہی پریوار والوں کا دکھ سمجھ سکتے ہیں لیکن کانگریز سپا بس پاکے نے ان کا اپنا بیکٹیگت پریوار ہی پردیس یا دیس ہے اس بیکٹیگت پریوار سے اوپر سوچ نہیں سکتے ہیں جن کے پاس پریوار نہیں ہیں وہ آپ کی پرواہ نہیں کریں گے نوجوان کے لئے پہلے نوکری نکلتی تھی چاچا بھتیجے کا پورا گینگ وہ سولی پہ اتر آتا تھا میں ہمیشہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سکیم سے ہمیشہ سے بہت بہت پرواہدیت رہتی ہوں سیاست کا یہی اُلٹ پھیر ہے کبھی کوئی کسی پر بھاری ہوتا ہے تو کبھی کوئی کسی پر اب تک اخیلیش اپنے پریوار کی دہائی دے رہے تھے یوگی اور موڈی پر پریوار نہ ہونے کا تنز مارتے تھے لیکن ان کے ہی پریوار کی بہو نے لال ٹوپی چھوڑ کر تھگوا دھارن کر لیا تو اخیلیش کے پاس جواب نہیں ہے میں بہت بہت ہمیشہ سے پرواہد رہتی ہوں جس پرکار کی کارشیلی ہے اور یہی کہوں گی کہ جو بھی کر سکوں گی اپنی شمتہ سے کروں گی سب سے پہلے تو میں بڑھائی دوں گا اور شکہ ہم نے اور ساتھی ساتھ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ سماجوالی وشاہ دھارا کا وستار ہو رہا ہے نیتہ جی نے بہت کوشش کی سمجھانے کی پبوہ کے گھر کی بہو اب بی جے پی کی بیٹی بن چکی ہے اور آنے والے دنوں میں چناوی رن دھومی میں اپنے ہی پریوار کے خلاف اترنے والی ہے ظاہر ہے بی جے پی اسے ابھی سے دھنا رہی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں جلدی چلیں ہیں جو جانا چاہتے ہیں تو جگہ تب بھی کھالی ہو ہم ایک وچادھارا اور ایک لڑائی لڑ رہے ہیں کس کس کو روکیں گے کب کون چلا جائے اب تک اکھلیش یادف کا خیمہ لگتار بھگوہ دھاریوں کو توڑ رہا تھا ایک کے بعد ایک بڑے نام سماجوادی پارٹی کی سائیکل کو تھام رہے تھے لیکن کمل کی اور سے کوئی خاص پرتکریہ نہیں آ رہی تھی لیکن ایک ہی بعد بھگوہ دھاریوں نے لال ٹوپی دھاریوں کو زور کا چھٹکا بہت ہی زور سے دے دیا اور ان کے پریوار کی بہو کو ہی بی جے پی میں شامل کرا لیا یار سو کی سیدھی بات ہے بی جے پی میں ہی بہو بیٹیاں سیف ہیں بی جے پی میں بہو بیٹیاں سرکشت ہیں اسی لئے ملائم سنگھ کی بہو اپرنا یادو بھی بی جے پی میں آ گئی اسے کہتے ہیں سمجھداری ملائم سنگھ یادو کی دوسری پتنی سادھنا گپتہ کے بیٹے پرتیق یادو کی پتنی اپرنا یادو اب آدھکارک طور پر بی جے پی کا دامن تھام چکی ہیں حالانکہ اس سے پہلے وہ ان آدھکارک طور پر بی جے پی کی تاریف کرتی رہی ہیں اور دوہزار سترہ سے ہی ان کی یوگی سے نزدیکیوں نے سیاسی گلیارے میں ایک سنشے پیدا کر رکھا تھا کہ وہ بھگوہ دھاری بننے والی ہیں لیکن یہ فیصلہ ایسے سمیہ میں آیا جب یو پی کے یدھ میں دونوں طرف سے پریوار کو لے کر جنگ چھڑی تھی اور اکھیلیش لگاتار اپنے پریوار کو لے کر دم بھرتے تھے لیکن بی جے پی کے اس بار سے ان کا پریوار والا ہتھیار بیکار ہوتا دکھ رہا ہے پریوار والے ہی پریوار والوں کا دکھ سمجھ سکتے ہیں لیکن کانگریز سپا بس پاکے نے ان کا اپنا بیکٹیگت پریوار ہی پردیس یا دیس ہے اس بیکٹیگت پریوار سے اوپر سوچ نہیں سکتے ہیں جن کے پاس پریوار نہیں ہیں وہ آپ کی پرواں نہیں کریں گے نوجوان کے لئے پہلے نوکری نکلتی تھی چاچا بھتیجے کا پورا گینگ وہ سولی پہ اتر آتا تھا آج وندے ماترم میں اپرنا یادو کے خیمہ بدلنے سے یوپی کی سیاست میں کیا بدلام آیا اسی کی کریں گے پردال میں بھاتی جنتہ پارٹی سے کہوں گا کہ اب کسی بھی بھاتی جنتہ پارٹی کے بدھائکوں میں نہیں لوں گا اب آپ جتنوں کے آپ ٹکٹ کارنا چاہے کار سکتے ہیں نمسکار وندے ماترم میں ہوں عوط کا نیٹا مقصود خان میرے دل میں ہندوستان صرف راشتہ ہت کی خبریں ہی ہیں میری پہچان میں لے کر آیا ہوں رام نگری اہودیہ سے دیش کا سب سے بڑا شو بندے ماترم جس میں میں مقصود خان صرف اور صرف دیش ہت کے بات کروں گا ہم کہہ رہے ہیں نا اتر پدیش ویدان سبا چناووں کی یوپی کے یدھ کی سب سے بڑی کورج ہمزی ہندوستان پر لارہے ہیں اور میں مقصود خان یوپی کے یدھ کی تمام سیاسی خبروں کا ڈیٹیل انالیسس کروں گا وندے ماترم میں میرے ساتھ میرے تمام سیوگی بھی جڑتے ہیں آج میرے ساتھ آزمگر سے روہیت پوکھریال جڑ رہے ہیں لکنو سے پریاس اومنشری دلی سے ہیں انجید شریباستو اور اٹاوا سے ہیں پرتیش کھرے میرے تمام سیوگیوں سے بات کروں اس سے پہلے یوپی چناووں کی آج کی سب سے بڑی خبر کیسے اترپدیش چناووں میں ساس بہو اور سیاست کا کھیلا ہو رہا ہے میں بہت بہت دنیواد دیتی ہوں یہاں پہ منچہ سے ان سبھی لوگوں کا کہ آپ نے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کا میمبر بننے کا ایک سو افسر دیا نیتہ جی نے بہت کوشش کی سمجھانے کی ڈبل انجن کی سرکار کا پردھان منتری موڈی جی کے کارے سیلی پسند آئی ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ڈبلی سے آئی یہ تصویر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یو پی کے سب سے بڑے یادو پریوار پر بی جے پی کا اسٹرائک سوپٹیسدی سفل رہا ملائم سنگھ یادو کی چھوٹی بہو اپڑنا یادو نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ویسے تو زی ہندوستان نے آپ کو پاس دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یادو پریوار پر بھگوائے اسٹرائک ہو چکی ہے ملائم سنگھ یادو کے گھر کی مجبوط چار دیواری کے بھی تر کمل کھل چکا ہے لیکن سبوت آج سامنے آیا اپڑنا یادو لال ٹوپی پھیک کمل کے رکھ پر سوار ہو چکی ہے میں ہمیشہ سے پرباویت رہتی تھی آدھرنی پردان منتری جی سے اور میرے چنتن میں ہمیشہ راشتر سب سے پہلے ہے جس پرکار کی کارشہ لی ہے چاہے وہ سوچ بھارت مشن ہو چاہے وہ محلاؤں کے لیے سواولمبی جیون ہو چاہے وہ روزگار ہو میں ہمیشہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سکیم سے ہمیشہ سے بہت بہت پرباویت رہتی ہوں اپڑنا یادو اکھلیس یادو کے سوٹیلے بھائی پرتیق یادو کی پتنی ہیں پرتیق ملائم سنگھ یادو کی دوسری پتنی ساتھنا گپتا کے بیٹے ہیں یعنی سیدھے سیدھے اس پریوار میں سیندھ ماری ہو گئی جنہوں نے سماجوادی پارٹی کی نیو رکھی وہ بھی ایسے سمیہ ہوا جب چناؤں میں پارٹی کا جوش آئی دکھرا ہے ایک کے بعد ایک یوگی سرکار کے کئی منتری اخلیس کے ساتھ ہو لیے لیکن ویرو دھی تو اب یہی کہیں گے کہ جب پریوار کو ببوہ سمحال نہیں سکے تو پردیش کی پچیس کروڑ جنتہ کو کیسے سمحالیں گے آج انہوں نے یہاں پہشٹا لیا کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کا حصہ بنیں گی اسی کے کرم میں آج اپڑنا جی آئی ہیں میں ان کا سواگت کرتے ہوئے کہ اتر پردیش کے پورو مکمنتری اور سماجوادی پارٹی کے ورتوان ادھیا سری اکھلے سیادو جی اپنے پریوار میں ہی سفل نہیں ہیں اور پردیش کے مکمنتری کے روپ میں بھی اسفل رہے ہیں سانسد کے روپ میں بھی اسفل ہیں پیچی اُدھ پریوار پر بھگوائے سٹرائک ہو گیا گھر کی چھوٹی بہو نے پالا بدل لیا تو گھر کے بڑے بجرگوں کی پریشانی جرور بڑھی ہوگی لیکن آج کی تاریخ میں چھوٹی بہو کو نئی پاری کے لیے بدھائی دینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں رہ گیا ہے اکھلے سیادو کہتے ہیں مان منوول کا دور ضرور چلا تھا لیکن چھوٹی بہو رانی پر یہ کام نہیں آیا سب سے پہلے تو میں بدھائی دوں گا اور شبکام نئے اور ساتھی ساتھ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ سماجوادی وچادہرہ کا وستار ہو رہا ہے سماجوادی وچادہرہ کا وستار جو ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ ہماری وچادہرہ وہاں بھی پہنچ کر کے اور سمدھان اور لوگ سنت کو بچانے کا کام ہوگا نیتا جی نے بہت کوشش کی سمجھانے کی ملائم پریوار کو بیچ مزدھار جھٹکا دینے والی اپڑنا یادو پہلی شخص نہیں ہے اس سے پہلے ملائم سنگھ یادو کے رشتہ دار اور سماجوادی پارٹی کے ودھائک رہے اور رام نگری آیودیا سے سیدھے رکھ کریں گے دیش کی راجدھانی دلی کا میرے صحیح ہوگی انجید شریباستو لگتار میرے ساتھ بنے ہوئے انجید جو پریوار واد کو لے کر تانے دیا کرتے تھے اب خود ان کا قنبہ بکھر رہا ہے اس کا کیا جواب ہوگا مقصود ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اپڑنا یادو بی جے پی میں شامل ہوئیں ظاہر طور پر بی جے پی نے سماجوادی پارٹی کو بہت بڑی چوٹ پہنچائی ہے اور آنے والے وقت میں سماجوادی پارٹی کے پریوار پر اور حملے تیز ہوں گے اور اس کی پوری رنیتی لگ بھک تیار ہے اور جس طریقے سے پچھلے دنوں منتری اور تمام بیدھائک سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے آنے والے وقت میں مقصود ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اور گھٹنائی دل بدل کی دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو اپڑنا یادو کو لے کر سماجوادی پارٹی اور پریوار کو لے کر بی جے پی کا بلو پرنٹ ایک دم صاف ہے بلکل کلیر ہے سب سے پہلے بھگوائے سٹرائک کر اپڑنا یادو کو بی جے پی میں شامل کروایا گیا ہے اور اب آگے اپڑنا یادو کی کس طرح کی بھومی کا رہے گی بی جے پی نے آخر اس کے لیے کس طرح کا گیم پلان تیار کیا ہے اس ریپورٹ میں ہر آدمی لوگتنطر میں سوطنطر ہے اپنی وچاردھارہ سے جڑنے کا پارٹی جو بھی سنشت کرتی ہے میرے لیے وہ میرے لیے شیرو دھارے دائے گا ان کا سواگت کرتے ہیں اور ہمیں وشواس ہے کہ اپڑنا جی بھارتی جنتہ پارٹی کو مجبوطی پردان کرنے اور اپنے ساماجک سیواؤں کو اس منچ کے مادیم سے آگے بڑھانے کا کارے کریں گے یوپی میں جاری مہا بھارت کے بیچ ملائم سنگھ یادب کی چھوٹی بہورانی نے جرور پالا بدل لیا ہے لیکن اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر بی جے پی اپڑنا یادب کا کیسے استعمال کرے گی کیا وہ اپنے جیٹ کے خلاف چناوی میدان میں تال ٹھوکیں گی یا محض سٹار پرچارک کے طور پر سمت رہ جائیں گی اس کا جواب آپ کو کافی حد تک یوگی عادی تیناتھ اور اپرنا یادب کے بیانوں سے مل جائیں گے میں دیکھئے چاہتی ہوں کہ میں چناؤں جرور لڑوں پر پارٹی جو بھی سنشت کرتی ہے میرے لیے وہ میرے لیے شیرو دھارید ہے ان کو بھارتی جنتا پارٹی اور ڈبل انجن کی سرکار کا پردھان منتری موڈی جی کے کارے سیلی پسند آئی انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کو آج اپنا ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور ہمیں بشواس ہے کہ اپنا جی بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ مل کر کے اس برہت پریوار کا حصہ بن کر کے بھارتی جنتا پارٹی کو مجبوطی پردان کرنے اور اپنے ساماجک سیواؤں کو اس منچ کے مادیم سے آگے بڑھانے کا کارے کریں بیانوں سے صاف ہے کہ ایک اور بی جے پی جہاں یادب پریوار کی چھوٹکی بہو کو بڑی جمعہ داری دینے کی تیاری میں ہے تو وہیں بہرانی بھی پارٹی کی انشاست سپاہی کی طرح جیٹ کے خلاف تال ٹھونکنے کو تیار ہیں بس انتظار آلہ کمان کے آدیش کا ہے یعنی بی جے پی نے ببوہ کو نہلے پر دہلا پھینک دیا ہے لال ٹوپی کیڈر میں میسیج صاف ہے کہ پارٹی کے سنستھاپک کے گھر میں بی جے پی کی سیندھ ماری ہو چکی ہے اور چنابی منچ پر بی جے پی نیتا اسے اب اپنے انداز میں بھونانے میں لگے ہیں شریہ نرین مودی جی کا آپ کے سامنے آج ملائم سنگھ یادف جی کی بہو اپرنا یادف جی بھارتی انتہ پارٹی میں شامل ہوئی ہیں ہم ان کا بہت سواگت کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں اشارہ کرتا ہے کہ اتر پردیش میں پچھلے پانچ ورشوں میں یوگی جی کی سرکار نے کس طرح سے بہو بیٹی کو سرکشہ دینے کا کام کیا ہے 2017 کے ویدھان سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے ملائم پریوار کا جھگڑا ستھڑک پر آ گیا تھا حالانکہ اس وقت اس چھوٹی بہو نے پریوار کا ساتھ دیا لیکن سائیکل کی سواری کرتے ہوئے لخناؤ کینپ سے چناؤں بھی لڑی تھی جہاں بھگوہ لہر میں ان کی بھی سائیکل پنکشر ہو گئی ساتھ ہی ببوہ کو لخناؤ کا دوبارہ سلطان بنانے کی حسرت ادھوری رہ گئی لیکن دوہجار بائیس میں اپرنا یاد اب کی یہ بغاوت کہیں پھر سے ٹیپو کے ارمانوں پر پانی نہ پھیر دیں نیتہ جی نے بہت کوشت کی سمجھانے کی نیتہ جی نے بہت کوشت کی سمجھانے کی اور سیدھر اکریں گے آزمگر کا میرے سیوگی روہیت پکھریال آزمگر سے میرے ساتھ جڑے بے روہیت اپرنا یاد آؤ بی جے پی میں تو آ گئی لیکن بھومی کا کیا ہوں گی کیا چناو لڑیں گی یا پھر چناو کے بعد کوئی نام ملے گا اور مقصود اس لئے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اپرنا کو ابھی چناو لڑانے کو لے کر سنشے ہے اور ہمارے سوتری بتاتے ہیں کہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی اپرنا کو ایک سٹار پرچارک کے روپ میں پروجیکٹ کر سکتی ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں نا مقصود کہ چناو کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے اپرنا کے لیے ایک بڑے انعام ایک بڑے توفے کا بے انتظام ضرور کیا ہوگا اور اسی کے بعد انہی تمام چیزوں کے بعد اپرنا نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہوگا اور ایک چھوٹے سے بریک کے لیے فلال وندے ماترم میں ہمیں آ رکنا ہوگا لیکن بریک کے اس پار بھی یہیں رام نگری ایودیہ سے جاری رہے گا دیش کا سب سے بڑا شو وندے ماترم اور بات ہوگی کہ آخر اتر پدیش میں ویدان سبا کے چناو ہیں تو پھر بنگال کا مولانا یہاں کیا کر رہا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے زی ہندوستان زی ہندوستان پر رام نگری ایودیہ سے جاری ہے ایودیہ سے جاری ہے ایود وننگ شو وندے ماترم میں ہوں ایود کا بیٹا مقصود خان یوپی کے یدھ میں گورکپور کے بابا نے اعلان کر دیا ہے کہ زبار چناووں میں لڑائی اسی بنام بیس فیصدی کی ہے کیونکہ بابا کو اپنے اسی فیصدی ووٹرز پر پورا بھروسہ ہے جبکہ اکھیلیش کو ڈر ستا رہا ہے اپنے بیس فیصدی ووٹ بینک کے کھسکنے کا یہی وجہ ہے کہ یوپی کے سیاست میں بنگال کے ایک مولانا نے انٹری کر لی ہے ریپورٹ اب یوپی میں کھیل بگاڑنے کی کوشش ہوگی جہا اور جہا اور جہا اور مسلمان 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 آپ کو بھوکا دیا جاتا ہے آپ کو بابوا کے نام پر جرجس کام پر ہمارے ہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی مل چکے ہیں جو پسے پردہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں زہر کا تڑکا مولانا ہندوستان پر بھڑکا پتہ نہیں کہا چلی گئی ہندوستان کی اینکر کہاں چھپی ہے جرجس تو شیر کی طرح دھار رہا ہے تو کہاں چھپ گئی ہے سیاست کا سیانا بھائیہ دیدی کا مولانا کی ہمارا بڑا نقصان کس میں ہے اور چھوٹا نقصان کس میں ہے یوپی کے الیکشن میں جب زہریلے مولانا جرجس کا کچھا چٹھا کھولا جاتا ہے تو بلاتکار کے آر اوپی اور یوپی سے تڑی پار جرجی سنساری تڑپنے لگا بھڑکنے لگا اور جی ہندوستان پر برسنے لگا یہ وہی مولانا مہودے ہیں جنہوں نے پہشن بنگال میں اپنی زہریلی تقریروں سے دیدی کے لیے فیلڈنگ کی تھی اور جب جی ہندوستان نے اس کی اصلیت سامنے رکھی تو آج یوپی کے مسئلہ لے کر جی ہندوستان پر بھڑک رہا ہے اب شبد کہہ رہا ہے پھر بھی میڈیا اچھا لگی کیا مولوی جرجی اس نے کہا اخلیش کا مولوی آپ کے بنگال میں کیا کہہ رہا تھا ممتہ کا مولانا کہاں چھپا ہے جس دن سے ممتہ جیتی ہے میرا نامی لینا بھول گیا اندر چلی گئی بیک گراؤنڈ ہو گئی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہندوستان کی اینکر پتہ نہیں کہاں چلی گئی چھپ گئی اب میں اس سے پوچھتا پھر رہا ہوں بنگال کی ارتطیر میں کہاں چھپی ہے جرجیس تو شیر کی طرح دھار رہا ہے تو کا چھپ گئی ہے کس بل میں چلی گئی ہے کہاں اس کا پتہ نہیں ہے اب اتر پردیش کی سیاست میں جب پریوار پر جنگ چل رہی ہے اور اپنے ہی گھر میں ہار چکے ببوہ کا چھوٹی بہو نے بڑی چوٹ دی ہے وہی مسلم ووٹ بینک پر بسپاک کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم زور لگا رہی ہیں تو ممتہ کی طرح میدان میں اکھلیش کے لیے پشم بنگال سے ہی فیلڈنگ کرنے اتر آیا ہے تیزہ بھی مولانا پورا کھیل کھیلا جا چکا ہے بساک بچھائی جا چکی ہے خود موڈی کو آستین کے سامپ مل چکے ہیں ہمارے ہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی مل چکے ہیں جو پسے پردہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو معلوم ہے کہ دو سیٹ بھی ہم نہیں جیتیں گے ان کو معلوم ہے کہ ہماری دو سیٹ بھی نہیں نکلے گی لیکن سو سیٹوں پر کھیل بگاڑنے کا اسی کا تو انعام ہے اسی کا تو پیسہ ہے پشم بنگال میں ٹھیک یہی تصویر تھی ممتہ دیدی کے لیے مولانا جرجس اپنی تقریروں کو جریہ بناتے تھے ایسے ددین اوویسی سے خاصے خفا رہتے تھے جب اتر پردیش میں اوویسی نے سو سیٹوں پر تال ٹھوکنے کا اعلان کیا تو اٹاوہ کے اس مولانا کا پارا لیلہ پر ہائی ہو گیا حالات کہ تناثر میں دیکھئے مو بلنچنگ کو دیکھئے این آر سی او سی اے پر ہونے والے ہتیجاج میں یک طرفہ گولیوں سے ٹھوک دیا گیا مار دیا گیا رحم نہیں آ رہا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جرجس نے یہ کہا ہے میں نہیں کہتا کہ میرے لیے پھلا پارٹی اچھی ہے یقیناً کوئی پارٹی اچھی نہیں ہے لیکن اس وقت یو پی میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں ہے اور چھوٹا نقصان کس میں ہے ہمیں چھوٹا نقصان گوارہ کر لینا چاہیئے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے مسلم ووٹ کی مارا ماری ہے اور ممتہ کی طرح ہی اخلیش کو ہندو ووٹ بھی نہیں گوانا ہے لہٰذا ہندو ووٹ کے لیے وہ گدہ فرصہ اور چکر اٹھاتے ہیں اور مسلموں کو لے کر خاموش رہتے ہیں جبکہ مسلمانوں کو سادھنے کے لیے جرجس جیسے مولانا یوپی کے سیاسی میدان میں پہشم بنگال سے ہی مورچہ کھولے ہوئے ہیں ابھی یوپی میں کوئی تقریر میری نہیں ہو رہی ہے میں نے پہلے کہہ دیا چھے مہینہ بھی جب تک یہاں الیکشن نہیں ہو جائے کہ میں نہیں بولوں گا میں تقریری نہیں کروں گا یوپی میں کیوں کیونکہ میری ایک تقریر چاہے جمعہ کا خطبہ بھی دوں وہ بھی اس کو چھال کے اور ادھر ادھر کا بہار بنگال کا لاکہ ٹی وی والی اس کو جوڑ دے گی تو سوال یہی آخر مولانا کی انٹری کیوں ہو رہی ہے وہ بھی یوپی کی سیاست میں سیدھے پشی بنگال سے رکھ کریں گے ٹاوہ کا میرے سیوگی پرتیوش کھرے میرے ساتھ جڑے ہوئے پرتیوش آخر کون سے ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے مقصود اس لئے تم کہہ رہے نا کہ مسلم ووڈ بینک کو لے کر زبردست مار ہماری ہے اور ہے تو اس پہ AI MIM یعنی کی پارٹی کو سب سے بڑا کترہ ہے اور اس لئے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لئے مولانا جرجیز میں مدان مطر چکے ہیں جن کی سچائی کئی بار زی ہندوستان دکھا چکا ہے اور جب زی ہندوستان مولانا جرجیز کی سچائی کو سبا کی جہاں یہاں پر اسی سیٹ کے لئے پتی اور پتنی کے بیچ لڑائی چل رہی ہے وہ آپس میں ہی ٹکرا رہے ہیں اپنی دعویداری جتا رہے ہیں لیکن پتی اور پتنی کے بیچ دراصل ایک وہ نے انٹری کر لی ہے اور ٹینشن بڑھا دی ہے کنفیوزن سروجنی نگر سیٹ نے بڑھائی بی جے پی کی ٹینشن پتی مانگے ٹکٹ پتنی بولی چل پیچھے ہٹ لخنو کی سروجنی نگر سیٹ پر کھیل بڑھا ہو گیا ہے پتی کو چنے یا پتنی کو چنے سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے پاتی کے اوپا دھیکش پر داؤن لگائیں یا یوگی کی منتری پر بھروسہ جتائیں پی جے پی میں ٹینشن ہر بیت تے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے کیونکہ سواتی سنگ سروجنی نگر سیٹ سے چناؤ لڑنے پر اڑ گئی ہیں کہہ رہی ہیں کہ ٹھ سال مہنت کی تو ٹکٹ بھی انہی کو ملنا چاہیے سیٹ کو لے کر کچھ اور دعویدار بھی ساپ نے ہے کیا کہیں گے ان لوگوں کے لئے مجھے نہیں لگتا کہ کہنے کیا کوئی دککت نہیں ہے لوگ اس طریقے سے مانگ کرتے ہیں ہر سیٹ پر مانگ کر رہے ہیں اسی سیٹ کو آپ کیوں چاہتے ہیں یہاں سے لڑنے کے لئے آپ کی سلاح کی مجھے میری کسی کو بھی سلاح نہیں ہے دیکھئے میں نے کہا کہ سنگتھن نیرنے کرتے ہیں اور سنگتھن کا ہی نیرنے ہوگا منتری جی نے ٹکٹ کی مانگ رکھ دی ہے لیکن چوک چوراہوں پر لگے ان پوشٹروں نے پریشانی کھڑی کر دی ہے ان بڑے بڑے ہورڈنگز میں سواتی سنگھ کے پتی کو سروجنی نگر ویدھان سبھا کے پرتیاشی کے طور پر دکھایا جا رہا ہے پتی کہہ رہے ہیں کہ چناؤ تو میرے ہی نام پر لڑا جا رہا ہے حالان کہ پارٹی میں بڑا عہدہ رہتے ہیں اس لئے سیدھے شبدوں میں کچھ کہ نہیں پا رہے مگر سروجنی نگر سے لڑنے سے ان کار بھی نہیں کر پا رہے پارٹی جہاں کہے گی وہاں لڑیں پارٹی جو کہے گی وہ قریبی ہیں نام ہے مہندر سنگھ اور مہندر سنگھ کہہ رہے ہیں نہ پتی ہو نہ پتنی ٹکٹ تو انہی کو ملنا چاہیے ورنہ پتی پتنی کی فائٹ میں پارٹی سیٹ ہار جائے گی اور سیٹ ہاتھ سے نکلی تو سماج بادی پارٹی باجی مار جائے گی اگر میرے ہی نام پر چناؤ لڑنا ہے اور جتنا ہے تو کیوں نہ ٹکٹ مجھے دیا جائے دی سنگ سنگ کی پتنی سواتی سنگ کا کہنا ہے کہ پان سال تک میں نے منتری پد رہی اور اس سرزنگر بیدھان سبا کے لوگوں کی سیوہ کیا تو کیوں نہ مجھے ٹکٹ سے داوہ ٹھوکا ہے اور کہا ہے نہ پتی کو ٹکٹ دیا جائے نہ پتنی کو ٹکٹ دیا جائے لکھناؤ کی سیٹ پر چوتھے دور میں ووٹنگ ہے یعنی ٹکٹو کے اعلان ہونے تک پشو پیش بنا رہے گا دیکھ نہ ہوگا ٹکٹ پتی یا پتنی کسے ملے گا یہ بھی سمبھاؤ ہے کہ پریوار کی لڑائی میں ٹکٹ تیسرے کے ہاتھ میں نہ چلا جائے اور سیدھے روکھریں گے راجحانی لکھناؤ کا میرے سہیوگی پریہ سو منشی میرے ساتھ جڑی بیت سیدھا اور ساف سوال کنفیوزن میں سبھی ہیں لیکن پتی پتنی اور وہ کنفیوزن دور کب ہوگا بلکل مقصود اور دیکھئے سروشنی نگر کی سیٹ بی جی پی ستی پی تی دیکھ ایک اکلوٹی یہی سیٹ جہاں پر بی جی پی چھوڑی مشکلیں ضرور ہیں پر اسی کو لے کر ہم دیکھ رہے پیشلی چار دنوں سے ڈلی میں بنتھن چل رہا ہے اور یہ بیٹک آنے والے اور دنوں میں چلتی رہے گی ہر ایک سیٹ کو لے کر بی جی پی پورا منتھن کر رہی ہے لیکن ہم بیٹک